ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جہلیت کے دو واقعات ہیں ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکھتی ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں تھمتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں وہ ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بدھ تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا پتھر کا بنایا ہوا بدھ میں اپنے ساتھ لے کے گیا میں لین جانے کے لئے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مرنا جاؤں تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا کیونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا ایک بدھ بنایا باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا رستے میں میں اس کی پوجا کرتا اس کی عبادت کرتا کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زادے رہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تو وہ ختم ہو گیا تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا اب میں حیران تھا کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت پرداش کیا پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا اسی کو گندہ گندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا میں نے اسی کو کھا لیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہسی نہیں رکھتی اور ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں تھمتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے وہ کیا واقعہ ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی میری زوجہ امید سے تھی ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننی سی بچی میرے گھر کے سیند میں کھیل رہی ہے جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے تو اس نے کہا گھر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی سہن میں میرے پاس آئی اور یا آباتا کہکہ مجھے پکارا ہے میرے پیارے والد کہکہ پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا میری محبت میری چاہت میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ ان کا روب اتنا تھا ان کا دب دبا اتنا تھا وہ سیولائزیشن ہی ایسی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہتی بیٹی وہ لادلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارہ کرتی تھی میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراں تیار کر لے اس کو نئے کپڑے پہنا اس کی کنگی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلان اشتدار اور فلان قبیلے میں ان کی شادی ہے اس شادی پر اس کی سہلیاں اسے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے اس نے کہا وہ اس کی کنگی کر رہی تھی اس کی بال سوار رہی تھی لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو گئی بہت رو رہی تھی میری زوجہ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ ہے میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں اس والدہ نے بتایا نہیں کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا معاشرہ ایسا تھا وہ وقت ایسا تھا میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا اس نے کہا یا رجل لا تدیئے الامانہ یا رجل لا تدیئے الامانہ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو زیادہ نہ کرنا ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے اسے زیادہ نہ کرنا اسے برباد نہ کرنا اس نے کہا روتے ہوئے میری زوجہ نے یا یہ جملہ کہا تو میری ننی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی کہا میں نے بچی کی اونی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا ایک سہرہ میں لے گیا بچی پوچھ رہی ہے اب یہ تین احادیث تین مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والد تھے یہ رستہ اس قبیلے کو تو نہیں جاتا اب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ایک روایت میں آیا کہ اس بچی نے کہا اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھا لیا بچی تھک گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی خود کہتی ہے ہے والد صاحب اب تھکاور تو محسوس نہیں کر رہے آپ تھک تو نہیں یہ کہا میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا بچی نے کہا نہیں آپ تھک گئے ہیں اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی انگلیت پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ اس سہرہ میں لے گئے اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے گڑا کھودنا شروع کر دیا میں نے وہاں پر گڑا کھودا تو بچی کہہ رہی ہے ہے میرے والد صاحب ہے میرے بابا جان یہ گڑا کیوں کھود رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپنوں سے والد صاحب کا پسینہ پہنچ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو جب والد کی تکلیف نے کی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑا کھودنے میں مدد کر رہی ہے کہا لیکن میرا دل پتھرا چکا تھا میں پتھر دل ہو چکا تھا اور زمانے کا معاشرے کا روب اور دبدوا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑے میں پھینک دیا جب بچی کو گڑے میں پھینکا تو ریت میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا کہا ہے میرے والد کہ آج تو مجھ پر وہیں ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں کہ آج وہیں ظلم کرے گا میری ایک التجاہ ہے میری ایک تمنا ہے ہے میرے والد صاحب ایک عرضو ہے آج تو مجھے مار رہا ہے لیکن میری ایک خواہش ہے میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑایا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑی پر اس ریت کا غبار میری داڑی پر تھا بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑی بھی صاف کر رہی تھی اس کو اپنے والد کی داڑی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا اس کی ننی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا ہے میرے والد آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو ماں نے کیا کہا تھا یا رجل لا تدیل امانا ہے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی بہی مر گئی میرے بچی کو دفن کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں کھمتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں میرے آقا نے فورا فاطمہ تظہرہ کو سینے سے لگا لیا سینے سے لگا لیا میرے آقا کی عشق انکو سے عشقوں کی بسات جاری ہوگی ہم تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہی ظالم انسان اگر زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ مجھے آج کسی سے بدلہ لینے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے تجھ ظالم سے بدلہ لیتا محترم احبا اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جینے کا حق دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے کیا مقام دیا ہے کیا مرتبہ دیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے آج آپ دیکھیں آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں دو بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بیٹوں پر ہم فخر کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے تو اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے فرشتی آ کر کہتے ہیں ہے گھر والوں تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اس بچی کے سر پر پھیرتے ہیں اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ناتوہ کمزور جان ہے جو اس ناتوہ کمزور کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مک کہا کرو تم دیکھتے نہیں میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں تم دیکھتے نہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی غم کسار اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ہوتی ہیں ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہے بیٹیاں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونی دیتی یہ بیٹیوں کا مقام ہے کس نے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو اور لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے جو شخص دو اور لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی گئی اگر جنت میں آقا کی صحبت آقا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہو آقا کی قریب رہنا چاہتے ہو تو بیٹیوں کی پرورش کرو شارہین فرماتے ہیں حضور نے دو لڑکیاں فرمایا دو بیٹیوں نہیں یعنی اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت متحرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالک ہو جائیں ان کے حقوق ادا کرے تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دیا